ہلو فرین آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریکٹ پہ دوستوں ریٹ دوہزار اکیس کو لے کر آپ کے لیے ایک اچھی نیوز ہو سکتی ہے کی پد بڑھانے کو لے کر آج ایک اچھی نیوز آئی ہے آج گے نیوز پیپر کے ہم بات کریں گے کی ٹوٹل کتنے پد ہو سکتے ہیں دوستوں اور کس سبجیکٹ میں کتنے پد آئیں گے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کافی پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں اور لیول فیسٹ اور لیول سیکنڈ میں ٹوٹل کتنے پد آ سکتے ہیں اور ورطمان سمی میں کتنے خالی پد ہیں یہ بھی ہم نے کلی بات کی تھی تو اس ویڈیو میں ہم یہ سب چیزیں وہ جانیں گے تو یہ ویڈیو آپ لاس تک ضرور دیکھیں اب دوستوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی نیوز کیا یہ یہ دیکھیں دوستوں ستمبر میں پریقشاہ کل اکتیس ہزار سے بڑھا کر اٹیس ہزار پد ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو ریٹ میں پچھے ترسو پد بڑھا سکتی ہے سرکار رکت پدوں کی سوچی ہے وہ مانگے گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پر آپ کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ لگ بگ اٹیس ہزار کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دوستوں میرا انمان ہے اور میں نے آپ کو کافی فیلے بتا دیا تھا لگ بگ بہلیس ہزار پدوں کی سمبھا ہونا ہے دوستوں میری نظر میں اور ورطمان سمیہ میں ہم نے کلی بات کی تھی لگ بگ سنتالیس ہزار پدوں وہ خالی ہو چکے ہیں ورطمان میں لیول فیسٹ اور لیول سیکنڈ دونوں میں ملا کر لگ بگ سوڈی دوستوں ہاں سنتالیس ہزار کے آسپاس پدوں وہ خالی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی چیک کر سکتے ہیں سالہ درپن کے اوپر وہاں سے آپ دیکھ لینا پوری نیوز آپ کو افیشل مل جائے کی کتنے پد ہیں وہ ورطمان سمیہ میں کھال لی ہیں اس کے علاوہ دوستوں گورنمنٹ نے اگر آپ کو ہو دھیان میں ہوگifying تو ای ڈبلو ایسع کی جو ایک جام سب سے پہلے آگے کس کی تھی مطلب بچیس اپریال سے پہلے میں بات کر رہا ہوں مارچ جو اس ٹائم میں نیوز پیپر میں ایک بات آئی تھی کہ لگ بگ پینٹیس سو پد مطلب دس پرسنٹ پد ہیں وہ ای ڈبلو ایسع کی وجہ سے بڑائی جائیں تو اکتیس ہزار میں ازار پد تو پہلے ہی بڑھانا کو بحاری چلا ہے بتتیس ازار اور باتیس میں جب ہم ساڑھے تین ہزار پد جوڑتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے لگ بک ساڑھے پینتیس ہزار اور یہ پیچھے تر سو پد اور جڑیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لگ بک بینلیس ہزار تک آنکھڑا جاتا ہے اور میرے ساپ سے دوستو بینلیس ہزار پدہ ہوں ہونے چاہئے جس میں سے اگر ہم لیول وائز بات کریں تو لیول فیسٹ میں دوستو میرا نمانہ بائیس ہزار پدوں کا لگ بک کیونکہ پد خالی بھی جیدہ ہش میں جیدہ ہش میں آئیں گے اور لیول شیکنڈ میں ساید بیس ہزار پد ہو سکتے ہیں دوستو اس سے زیادہ فرق اور نہیں آئے گا ہزار پانسو پدوں کی اوپر نچے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فرق اور نہیں آئے گا تو لگ بک بائیس ہزار لیول فیسٹ میں اور بیس ہزار لیول شیکنڈ میں اتنے پد آئیں گے اس کا کارن یہی ہے دوستو کیونکہ یہ بڑھتی ہے وہ چناؤں سے جسٹ پہلے کمپلیٹ ہوگی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لگ بگ لگ بگ جو ابھی ٹائم چلا ہے جون جولائی کا تو جون جولائی دوہزار تیس کے اندر آتار سہیتہ لگ جائے گی دوستوں لگ بگ چناؤں کے دو مہنے پہلے آتار سہیتہ لگتی ہے تو آپ لگ بگ نومبر کے آس پاس وہ راجستان میں چناؤں آتے ہیں وہ دسمبر میں ریجلٹ آتا ہے چناؤں پرنام آتا ہے تو ابھی گورنمنٹ کے پاس ماتر دو سال ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ستمبر میں مالی جی اگزام ہوتی ہے چھبی ستمبر کو ریٹ کی اگزام ہوتی ہے اس کے بعد ریٹ کا ریجلٹ آنے میں بھی لگ بگ تین مہنے کا سمیح وہ لگے گا دوستوں بورڈ کو اس کے بعد آپ کے واپس سے تھیڑ گریڈ کی ویگپٹی جاری ہوگی اور تھیڑ گریڈ کے فورم وہ بروائے جائیں گے لگ بگ ایک مہنے کا سمیح وہ تھیڑ گریڈ کے فورم میں لگے گا تو اس پرکار دوستوں ستمبر میں اگزام ہوتی ہے تو سائد دسمبر دوہزار اکیس تک آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا جنوری اور فروری مال لیجے آپ کے فورم فل کرنے میں نکل جائیں گے اس کے بعد دوستوں ریجلٹ ہے وہ آئے گا تھیڑ گریڈ کا سائد مہنے بر میں ریجلٹ آ جائے تو لگ بگ مارچ اپریل کے آس پاس ریجلٹ آتا ہے وہ ریجلٹ دوستوں لگ بگ ڈیٹ گناہ بیٹیوں وہ پاس کی جاتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ورطمان میں کسی بھی برٹی کا ریجلٹ آتا ہے تو لگ بگ ڈیٹ سے دو گناہ وہ پاس کی جاتے ہیں تو ریٹ میں بھی ڈیٹ سے دو گناہ ہوتے ہیں تو اگر چالیس ہزار پد ہوتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے لگ بگ ساٹھ سے ستر زار بیٹیوں کو تھرڈ گریڈ میں سامل کیا جائے گا تو ان کے دوکومنٹ ویریبکیسن میں بھی ٹائم لگے گا اس کے بعد دوستوں سنگل جتنے مطلب جوئنی ہونیاں جتنے پد ہیں اتنوں کے بعد ریجلٹ نکالا جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پروسیس کافی لمبی ہونے والی ہے اگر جلدی جلدی بھی ہم بات پھنے تو دوستوں آپ سمجھ رہے ہوں گے لگ بگ ریجلٹ کا ریجلٹ دیسمبر میں آئے گا اس کے بعد جنوری اور فروری میں فورم بروائے جائیں گے تو لگ بگ مہارچ کے آس پاس آپ کا 3rd grade کا ریجلٹ آ سکتا ہے اس کے بعد دوستوں ڈوکومنٹ ویریبکیسن کے لیے لیشٹ آبود جاری ہوگی وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی تو لگ بگ ایک مہینہ اس میں نکل جائے گا پھر ڈوکومنٹ چیک ہوں گے اس کے بعد دوستوں اپسینٹ لیشٹ نکالی جائے گی اس کے بعد جتنے پد ہیں اتنوں کو جوئننگ کے آدیس ہوں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کافی لمبی پروچیس ہے اس میں سائد اگر ہم جلدے جلدے بھی بات کریں تو لگ بگ جولائی دو ہزار بائیس یا ستمبر دو ہزار بائیس وہ آ جائے گا آرام سے اور اس کے بعد دوستوں آپ سب کو پتا ہے کہ کوئیسی کا لیول فیسٹ میں لیول سیکنڈ میں سیلیکشن ہو جاتا ہے کسی کا لیول سیکنڈ میں دو تین سبجیکٹوں میں سیلیکشن ہو جاتا ہے تو ویٹنگ لیسٹ بھی لگ بگ آپ سمجھ رہے ہوں گے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو تو یہ ویٹن سے وہ کافی اگدم سے یہ سناؤں کے نزدیک جانے والی ہے تو اس میں پدہوں زیادہیں گے جتنے غورمیٹ بڑھا سکتی ہے سائد بڑھائے گی اس قلبہ فیسٹ گریڈ اور سیکنڈ گریڈ بھی آ رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی کس سبجیکٹ میں کتنے پدہ آ سکتے ہیں لیول سیکنڈ میں تو سبجیکٹ وائز پہلے میں میں نے آپ کو بیورہ ہو دینے کی کوشیز کی تھی سالہ درپن ویو سائٹ سے کی کس سبجیکٹ میں کتنے پدہ کالی ہیں ایک بار پھر میں جل 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 آپ کو بتا دیتا ہوں لگ بگ دوستوں انگلیس کی اندر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے انگلیس میں سب سے زیادہ پدہوں آئیں گے لگاتار تیسری یہ اگزام ہوگی جس میں انگلیس کے سب سے زیادہ پدہ ہوں گے تو اس میں دوستوں میرے ساب سے انگلیس کے پدہوں لگ بگ اٹھہ من سو سے لگا کر چھے جار یا باسٹسو تک بھی جا سکتے ہیں چھے جار کے آس پاس پدہوں دوستوں انگلیس کے آنے کی پوری پوری سنبھاؤنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں ہندی سبجیکٹ کی تو ہندی میں دوستوں لگ بگ تین سے ساڑھے تین ہزار ہندی اور ایس ایسٹی ہندی اور ایس ایسٹی میں دوستوں پدوں کیسن کے لگ بگ برابر آنے کی سنبھاؤنا ہے کیونکہ دونوں میں لگ بگ برابر پد کھا لیا اگر آپ نے کسی بھی جلے کے سالہ درپن سے چیکے ہیں تو دونوں میں پدوں کے سنگھ کیا لگ بگ سمان ہے تو لگ بگ ہندی اور سسٹی دونوں میں تین ہزار سے لے کے ساڑھے تین ہزار تک پد آنے کی پوری پوری سماؤنا ہے دوستو ساڑھے تین ہزار کے آس پاس دونوں کے پدوں آئیں گے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو سینسکرٹ کی تو سینسکرٹ کے بھی لاشٹ ٹائم میں پانسو چھسو پد آئی تھے لیکن اس بار سینسکرٹ کے بھی اچھے خاصے پد آنے کی سماؤنا ہے اور لگ بگ پاندرہ سو سے لگا کے دو ہزار تک پد آ سکتے ہیں دوستو سینسکرٹ میں پاندرہ سو سے دو ہزار پد لگ بگ آپ اٹھارہ سو پد مان کے چلیے کہ لگ بگ پاندرہ سو دو ہزار پدوں سینسکرٹ میں آ سکتے ہیں تو کافی اچھے پد ہیں لاشٹ ٹائم تو ماتر چھسو پد آئی تھے چھسو ساڑھے چھسو اب بات کرتے ہیں دوستو سینس میٹ کی سینس میٹ میں دوستو لگ بگ پدوں کی سنکرٹ پانتالیسو سے لگا کے پانچ ہزار پدھوں وہ ہو سکتے ہیں پانتالیسو سے پانچ ہزار پدھ جس میں بھی سب سے زیادہ پدھوں وہ دوستوں ادیوپور میں ہیں ادیوپور میں لگ بگ ایک ہی ڈسٹرک میں ہزار سے زیادہ پدھوں وہ کھالی ہیں ادیوپور میں آپ چیک کر سکتے ہیں ادیوپور میں لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ پدھوں وہ کھالی ہیں ٹوٹل پدھ سائنس مہت میں 4500 سے 5000 تک سنکیہ وہ ہو سکتے ہیں جو کافی بہت زیادہ ہے دوستوں لاشٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا لگ بگ 6000 یا سوات 6000 پدوں کی سنکیہ تھی دیس میں سے نون ٹی ایس پی میں تھوڑی پد کم تھے مطلب ٹی ایس پی میں زیادہ تھے اتنے پدوں وہ اس بار ٹی ایس پی میں نہیں آئیں گے دوستوں جو لاشٹ ٹائم آئے تھے مان لیجے کہ یہ سائنس میٹکی میں بات کرتا ہوں تو لگ بگ 1200-1300 پدہ وہ ٹی ایس پی ایریا میں تھے لیکن اس بار پدوں کی سنکیہ ٹی ایس پی ایریا میں اتنی نہیں ہوگی جتنی لاشٹ ٹائم تھی مطلب پدوں کی سنکیہ تھوڑی کم وہاں پر دیکھنے کو ملے گی اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں اردو کی تو اردو میں بھی لگ بگ اردو سبجیکٹ میں بھی دوستوں وہ لگ بگ پدوں کی سنکیہ وہ دوستوں سے تین سو ہو سکتی ہے دوستوں کافی پدوں وہ رکھتے ہیں اور گورنمنٹ نے یہ گوشنا بھی کیا کہ جہاں پر پندرہ بچے یا دس بچے سے زیادہ ہوں گے اردو پڑھنے والے وہاں پر اردو کے سکسکوں کو نیوٹ کیا جائے گا تو ساید دوستوں سے تین سو پدوں وہ اردو میں آ جائیں گے دیفنیٹلی آنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستوں تھوڑے بہت پنزابی کی بھی پدوں آئیں گے اس کی سنکیہ میرے کو نہیں پتایا لیکن لگ بگ نورمل پد آتے ہیں سو دوستو ساید پنزابی کی سبجیکٹ کے بھی آپ کو پد دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی نیوز آج کے نیوز پیپر کی میں آئی ہے لگ بگ پیچھے ترسو پدہ وہ بڑھا سکتی ہے اٹیس ہزار پدہ وہ ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ پہتیس سو پد بڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہزار پد بڑھوں کے بڑھانے کی بات بھی چل رہی تھی تو لیکن میری نظر میں دوستوں بہلی سہزار پدہ وہ ہونے چاہیے سائد کیونکہ بہت زیادہ پد کھالی ہیں بہلی سہزار پد آرام سے ہو سکتے ہیں دوستوں کیونکہ ورطمان سمیہ میں سنتالیس ہزار پد کھالی ہیں اور لگ بگ ایک مہنے میں دو ہزار پدہ وہ کھالی ہوتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے چارپانچ مہنوں میں آرام سے دس ہزار پد اور کھالی ہو جائیں گے پدوں کی سنگ کا پچپنزار تک چلی جائے گی تو آرام سے بہلی سہزار پدہ وہ دیفنیٹلی آئیں گے تھرڈ گریڈ میں اس کے علاوہ لگ بگ آٹھ سے نو ہزار یا دس ہزار پدہ وہ شیکنڈ گریڈ کے آئیں گے پانچ ہزار فیسٹ گریڈ کے آئیں گے تو لگ بگ پندرہ ہزار پدہ ہیں وہ ہیں اور بہلی سہزار یہ ہیں لگ بگ سکتہ ویباغ میں پتھ پنس سے ساٹھ ہزار پدوں پر نیوکتی ہے وہ ہونے والی ہے آگے آنے والے دو سال میں تو آپ تیاری کرتے رہیے مست رہیے کھائتے رہیے اور پڑھتے رہیے دوستو دیفنیٹلی آپ کا سیلیکشن وہ آرام سے ہو جائے گا ملتے ہیں جلدی دوسری ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں گے ملتے ہیں جلدی دوسری ویڈیو میں ہینکیو جہن جہوار